علیہ در آبادی کون ہے علیہ در آبادی کا پاکستان کے کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں علیہ در آبادی کو وہ کون سی لڑکی تھی جس نے دھوکا دیا علیہ در آبادی نے کب اور کیسے شادی کی علیہ در آبادی کتنا کماتے ہیں اور علیہ در آبادی ٹک ٹوک اور سٹاگرام سے آنے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے یہ تمام طرح سوالات جاننے ہیں گے اسی ویڈیو میں اگر آپ نئے ہو تو بھائی کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے علیہ در آبادی کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حدر آباد سے ہے علیہ در آباد شروع سے ہی ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا علیہ در آبادی ایک شوز کے دکانوں پر کام کرتا تھا علیہ در آبادی تب وائرل ویڈ جب ان دنوں کرونا اور لوگ آئسلوٹ گھروں میں محدود تھے تب ان دنوں علیہ در آبادی نے ایک چھوٹا سا موبال اٹھایا ایسے ہی دن بے دن اس کی ویڈیوز اتنی تیزی سے وائرل ہوئی جو کہ وہ ایک مشہور اسٹار بن چکا علیہ در آبادی کو پنجاب کے رہنے والی ایک لڑکی نے جسے کافی عرصے تک اسے استعمال کیا علیہ در آبادی کے ساتھ اس نے ویڈیوز بنائی علیہ در آباد کے ساتھ وہ تصویریں بنا کر کے ٹک ٹوک پر اتنی تیزی سے وائرل ہوئی علیہ در آباد کو اس طرح استعمال کر کے علیہ در آباد کو دھوکہ دیا گیا لیکن علیہ در آبادی کا صبر کو سلام یہ وائر شک سے جنہوں نے اپنا صبر اور اپنی محنت اور دل اور نیت صاف رکھ کر کے یہ منزلیں حاصل کی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو تو منزل آسان ہے علیہ در آباد نے شادی پاکستان کے صوبے پنجاب سے رہنے والے زینب نام کی لڑکی سے کی زینب نام کی لڑکی نے نہ صرف علیہ در آباد سے شادی کی بلکہ معاشی طور پر بھی علیہ در آباد کو کافی سپورٹ کیا علیہ در آباد کے ساتھ رہ کر بھی زینب نے بھی کافی مشہوری اور شورت حاصل کی علیہ در آبادی نے لا تعداد عمرے کی ہیں زینب سے شادی کر کے علیہ در آبادی نے دو عمرے کی علیہ در آبادی نے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی عمرہ آدھا کیا جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں علی حدرابادی ایک بہترین انسان ہے علی حدراباد کے اندر بدلہ لینے کی آگ نہیں بلکہ وہ سبر سے کام لیتے ہیں علی حدرابادی خوش مزاج انسان ہے بڑے بڑے ٹک ٹوکر بڑے بڑے اسٹران نے علی حدراباد کے ساتھ خواہش ظاہر کر کے ان کے ساتھ ویڈیوز تصویریں بنائی ہماری بھی دعا ہے کہ علی غل حدرابادی کو دن بدن ترکی ملے اور مزید کامیابیاں حاصل کریں علی حدرابادی ایک خوش مزاج انسان ہے اس میں کوئی شک نہیں علی حدرابادی ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا لیکن قدرت جس پر چاہے مہربان ہو اگر آپ کی دل نیت صاف ہے تو منزلیں بھی آسان ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں